اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو دا غازی انزالوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوسلز اینڈ ڈیئر ٹائپس مختلف قسم کے فوسلز ہوتی ہیں اور آج ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے ریکویسٹ ہے غازی انزالوجسٹ آپ کا اپنا چینل ہے ٹھیک ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے دیکھو فوسلز فوسلز ایکچولی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے آہ فوسلز ایسا سمجھ لیں کہ آہ ایسے آرگونیزم ہوتی ہیں ٹھیک ہے ارگونیزم ٹھیک ہے آہ یا پھر آہ جسا سمجھ لیں اے ایوی ڈینسز اے وی ڈینسز آف آرگنیزم ٹھیک ہے اف آرگنیزم organisms ٹھیک ہے جو کہ that live in the past ٹھیک ہے that lived lived in the past ٹھیک ہے on the earth crust on the earth crust ٹھیک ہے earth earth کی crust کے اوپر جو living organism پائی جاتی تھی ٹھیک ہے وہ fossils کہلاتے ہیں یا ان کی جو evidences ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں fossils ٹھیک ہے اب دیکھو fossils بننے کے لیے بہت عرصہ لگتا ہے بہت time لگتا ہے ٹھیک ہے کم سے کم مطلب ایک ہزار سال ٹھیک ہے وہ بھی favorable condition 1000 year ٹھیک ہے لگتا ہے وہ بھی کیا ہو favorable condition ٹھیک ہے favorable condition ٹھیک ہے favorable condition ٹھیک ہے اب favorable condition کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھو مطلب جہاں fossils دبے ہیں ٹھیک ہے وہاں مطلب ہو سکتا ہے تفان آیا ہو یا کچھ بھی آیا ہو تو اس سے جو fossils وہ ہٹ گئی ہو ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پہ نہ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی fossils نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ favorable condition کوئی چیز جہاں پڑھئے وہ وہیں ویسا کا ویسا پڑھا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تب جا کے fossil بنتے ہیں ٹھیک ہے اور chances کیا ہوتے ہیں کہ مطلب اگر hundred animals ٹھیک ہے hundred animals تو hundred میں سے کوئی single fossil جا کے بنتی ہے ٹھیک ہے single fossils بنتی ہے ٹھیک ہے fossil بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھو fossils کی two types ہوتی ہیں there are two types of fossils ٹھیک ہے two types ہوتی ہیں two types ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں first fossils ایسے ہوتے ہیں unaltered fossils ٹھیک ہے unaltered fossils ٹھیک ہے fossils fossils ٹھیک ہے اب unaltered fossils ایسے fossils ہوتے ہیں مطلب unaltered کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ without any change ٹھیک ہے without any change ٹھیک ہے without any change ٹھیک ہے اب دیکھو مطلب یہ ایسے fossils جو دب گئی ہیں دب جانے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں جیسے تھے ویسے پھلکل تھوڑا سا بھی ان میں تبدیلی نہیں آئی مثال کے طور پر بہت جیدہ fossils ہیں ٹھیک ہے جو کہ سیبیری اسی طرح سے الیسکا ٹھیک ہے تو وہاں ایسے fossils پائے گئے جو unaltered ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ایسے fossils ایکچولی وہ preserved ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا بول رہا ہوں preserved ہو جاتے اب preserved کا مطلب ہے کہ اب بہت fossils ہیں ٹھیک ہے اب وہ fossils ایسے سمجھ لیں کہ آئیس ٹھیک ہے آئیس کے اندر دھاپ دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ ویسے رہ جاتے تھوڑی سی بھی ان میں کیا ہوتی تبدیلی نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہی ہوتا ہے وہ جو fossils ہوتے ہیں آئیس یا آئیل کے ساتھ کیا کیا جاتے ہیں پریزر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یا پھر ایسے سمجھ لیں ان کے ساتھ میٹ complete unuttered fossils unuttered unuttered fossils շیک عبر وہ آج عبر آج مطلب کمپلیٹلی پریزیرگڑ ہوتی ہیں میں ڈریکٹ یہی بولتا ہوں کی کہ ہے کمپلیٹلی پریزیرگڑ ہوتی ہیں کمپلیٹلی پریزیرگڑ ہوتی ہیں اب کمپلیٹلی مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں یہاں میمول M孩子 کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ووالی Rhinoceros کی بات کرتے ہیں رینو سیروز کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم بات کرتے ہیں بیسنز کی اب یہ سارے کے سارے مطلب الاسکا یا سیبیریا کے ریجنز میں پائے جاتے تھے اور یہ تیزر کمپلیٹلی بیزرڈ اب جو محمود ہوتے ہیں وہ تقریبا کہاں کب پائے جاتے تھے پیلیسٹو پیلیسٹو سین پیریڈ میں پائے جاتے تھے اور ان کے مطلب جو فوسلز ملے ہیں ان کے پرانے فوسلز تھے وہ کمپلیٹلی پریزرڈ تھے اور چند فوسلز ایسے ملے ہیں ان کی جو بکل کیویٹی تھی اس میں وہ کیا تھے مطلب فریش فوڈ بھی ایویلیبل تھا بلکل فریش فوڈ ایویلیبل تھا اب ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو اینیملز ہیں یہ آئس کے اندر ڈھپ جاتے ہیں ڈھپ جانے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں کمپلیٹلی پریزرڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کو ہم موسٹلی کیا کہتے ہیں پریزر ویشن کا نام دیتے ہیں نہ کہ فوسلیزیشن کا فوسلیزیشن میں اس میں تبدیلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں مطلب فوسلز میں منرلز کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے لیکن یہاں جو فوسلز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کمپلیٹلی مطلب ہاں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ایک آرگینیزن کا اس کی باڈی ہے ٹھیک ہے اس کی فوسلز ہیں ہم مان لیتے ہیں فوسل ہے لیکن اس فوسل کی ایکچولی کیا ہوتی ہے پریزر ویشن ہوتی ہے فوسلیزیشن اس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے اسی طرح سے بیسن کے بھی اور جو رینسیروز کے بھی ہمیں مطلب فوسلز ملے ہیں نیکسٹ ہے ان 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 کمپلیٹ انکمپلیٹ ٹھیک ہے ان کمپلیٹ ان کمپلیٹ کپلیٹ کمپلیٹ ان الٹر فوسلز انڈ ایلٹرڈ اب ایسے فوسلز ہوتے ہیں مطلب ہمیں کمپلیٹ نہیں ہوتے اب کمپلیٹ نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جو فوسلز ہیں ٹھیکے ان کے جو ٹیتھ ہمیں ملے ہیں یا پھر ان کے ورٹی بریٹس ملے ہیں ٹھیکے سیم کے سیم جو اریجنل ہے یا پھر تیتھ ہیں تو اریجنل ہے سکل ہے تو اریجنل ہے ٹھیکے تو یہ جو جو بھی مطلب ان کے فوسلز کے ملے ہیں ٹھیکے ان کے ڈیفرنٹ آرگنز ٹھیکے جو سخت آرگن تھے ان کے جو فوسلز ملے ہیں مطلب ہمیں ان کے آرگنز ملے ہیں کمپلیٹ ایک آرگنزم نہیں ملا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ان ایلٹرڈ فوسلز کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اینیملز کے بونز کی بات کر لیں ٹھیک ہے We港 برہ کی بات کر لیں ٹھیک ہے ہمیں جو مطلب فوسلز دکھائی گئی ہیں وہ سکیورس کی مطلب فوسلز دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی بہت زیادہ اسی طرح سے ہاں ایللیفنٹ کا ورٹی برہ ٹھیک ہے وہ بھی ہم میں مطلب دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے ہماری یونسٹری بھی اینے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے سر نے مطلب کوشش کی ہے گفرہ کرنے کی پیلنٹالوجس ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ ان سے واقف ہوں گے ٹھیک ہے جن کی مطلب یہی جو میٹیریل جہاں سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگ بھی اس چیز کو پڑھ رہے ہوگی یہی میٹیریل ہوگی ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ فاک انہیں اور ترقی دیں تو یہ انکمپلیٹ ایڈٹرڈ فوسلز ہوتی ہیں مطلب جن میں ان کی جو بونز ملے ہوتے ہیں یا بونز یا پھر آپ ٹیت کی بات کر لیں وہ پیزر مطلب کمپلیٹلی وہ ہی ہوتی ہیں ان میں کوئی چینجز نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں ورٹی براہ تو کمپلیٹ ایک ورٹی براہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ان کے ہونز کی بات کر لیں ٹھیک ہے تو وہ چیز کو ہم کیا کہتے ہیں آئی انکمپلیٹ ایڈٹرڈ فوسلز ٹھیک ہے تو باقی نیکسٹ جو آئی انٹرڈ فوسلز ہیں جو اپنی نیکسٹ ٹوڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے تب تک جزا چاہتا ہوں اللہ حافظ